ملکم بیک ناظرین ملکہ ہمارا ہے بداخل ملکہ ہمارا ہے اور خود کی بڑے ب آئی بیٹھے ہیں اسرار اور میں اسرار کروں گے اسے مختلف قسم کی باسیں بتائیں اور بچپن کے بارے میں ہم بیٹھ پڑ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے عبر آپ سی پوچھوئے تھے آپ بچپن میں پومپڑھی لگتی تھی اور آپ نے چیڑی روزا رکھا اور آپ نے بتایا کہ چوبیل میں آپ نے نہاتے نہاتے پانچے کلیان کی اور آپ نے روزا توڑ دیا وہاں پہ اب آپ سکول لائس کے بارے میں مجھے اپنا بتائیے سکول لائس کیسی تھی؟ شرارتی تھی؟ نہیں ببقل سنننہیں زیادہ شرارتی نہیں تھا میرے ایک انسٹیوشن بڑا اچھا رہا اس میں مجھے بہت اچھے تیچرز ملے سب سے بڑی بات کی گھر میں بڑا اچھے تیچرز ملے والدین کے لاوہ سات بڑے بہن بھائی جنہوں نے پروش کی اور سکول میں میں انتہائی بزی رہا کیوں؟ میں اچھے تیچرز میں اپنی جنہوں نے بڑا پہلے میں اس میں بھی شرارتی طورت میں جانتے ہیں اور اسے کے لئے میں سکول کے لئے میں جانتے ہیں کسید کھر کے لئے میں میں اپنی جانتے ہیں اچھے فنکشن میں صلیتا تھا من دلیل کرنا ہوتا ہے اچھے تیچری عبود میں جانتے ہیں یہ آپ کی شرارت کچھ کے لئے میں جواہتا تھا آپ سے نظروں میں وصلتے ہیں میں نے اگر کیا کہاکہ کون بچہ تکریر کرنا چاہتا ہے میں نے اینیشیٹیو تکریر کرنا چاہتا ہے میں نے اینیشیٹیو میں نے ٹاپک کر دیا میں نے گھر سے ابب سے لکھوا کرنیا اس کا باقی بچہ بھی کر رہے تھے میں نے نے اپنے یہ آواز کیاٹا ہے میں نے اپنے پیچھے میں کیا کرنا چاہیے ساتھ ساتھ کافی چیک کر رہی تھا میں نے دل میں سوچا کہ بسماللہ کرنے دیں میری آواز بھر تک بھی جائے گی تو وہ پہلا شیر جو میں نے پڑھا وہاں پہ امرہ در کعبہ و بطخانہ مینالد حیات تاز بز میں عشق جتنا اے راز آیت دروں تو یہ میڈم نے یوں کہا کہ اپنی گلاسز میں سمجھے کہ یہ کون سا بچہ ہے اور انہوں نے اپنی وہ کافی شاپی سائٹ پہ رکھ دی مجھے کہنے لگی آجو میرے ساتھ مجھے پرنسپل کے کمرے میں لے کے گئی کہنے لگی دیکھیں میں نے کسا ٹیلنٹ ہنٹ کیا اپنی کلاس میں اس کے بعد میں کلاس کا اور بلکہ اسکول کا کامیاب ترین سپیکر ہوا کرتا ہوں اور یہ بتائیے کہ میں نے کچھ انتریز میں بھی آپ سے سنے ہیں کہ آپ کو بڑا شوق تھا سکول میں ناتیں پڑھنے کی یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے اور گانا تو بہت بعد میں آپ نے سٹارٹ کیا پہلے آپ ناتیا کلام سے آپ نے آغاز کیا آپ کو اپنی پہلی نات یاد ہے؟ مجھے یاد ہے کونسی تھی؟ ہماری مسرکسانہ ہوا کہتی تھی انہوں نے مجھے سکھائی تھی اور میری بڑی بہن ہے انہوں نے اس میں میری مدد کی تھی آپ چاہتے ہیں؟ میں ضرور میں تو سننا چاہوں گا سلام علیکم بچوں کی ناتی سب آمدینے اگر ہو جانا نبی سے میرا سلام کہنا سب آمدینے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اگر شخص جو کچھ نہیں پرائز پیدا ہے شوک کیسے پیدا ہوا باقی گھر میں بھی نات پڑھ بیا اور کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ جو براہر میں اس کو برار میں سلسلہ تھا باقی سلسلہ کچھ ایسا اس نے سکول سے ہی جاڈا ہے اس نے سکولہ سے سکولہ کردیا کیونکہ شوک نے اس کو پرموٹ کیا اس نے سکولہ کیا کہ سلسلہ نے پیدا ہوا اس کے بعد اسکول کے بارش راہی نات کمپیٹیشن ہویا تو وہاں پہ بیشتہ لیا ہے اس نے پھر کراعت کمپیٹیشن ہوا تو اس میں بیشتہ لیا تو پھر وہ سارے کا سارا وہ جو ایک شوق تھا جذبہ تھا وہ اس طرف چل پڑا آواز اللہ ترہا نے دی تھی وہ آئی تک نیٹھو نیچرل تو پولش سکول والا نے کیا اچھا چیگہ اچھا یہ بتائیے کہ اب دار میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پھر آپ سنگنگ کی طرف آگئے تو یہ رجھان بیچ میں آپ ٹیچنگ بھی کرتے رہے تو یہ آپ بہت بدلتے رہے ہیں کبھی ناتے پڑھنا شروع کردی آپ نے پھر ٹیچنگ کی طرف آگئے ہیں مطلب یہ ورسٹائل تو کس طرح سے آپ موڈی بہت ہیں کیا موڈی بھی ہوں میں سنسٹیو بھی ہوں دیکھیں اگر آواز اچھی ہو انسان کی ایک تو گھر کا محول اس پر اثر کرتا ہے پھر باہر کا محول بھی اثر کرتا ہے گھر کے محول سے تلاوت بھی مل گئی سپیچ بھی مل گئی نات بھی مل گئی پھر بہر آپ گھانے بھی سنتے ہیں آپ کو ولا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر نیچرلی کوئی نہ کوئی پروفیشنل کیریئر جوین کرنا تھا اگرچہ وہ اپنی نیچھ ایچ ایسن کالوج تو آپ نے سٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اچھ ایچ ایسن کچھ دیر کے لیے وہ کیا اس پھر اسی اسیس کرنا چاہ رہا تھا وہ ہوا نہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ میرا دل چاہتا ہے ایک وقت میں بہت سارے کام کر لوں اور سب میں سکسیس ملے تو میں لگا رہتا ہوں میں خالی نہیں بیٹھ سکتا ہوں اس میں پھر الحمدللہ مجھے جب اچھے بہن بھائی مل گئے اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ پاس بیٹھے ہیں ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کیونکہ ہاسپٹل میں اسرار بھائی نے اس کو لے کے چلانا آبت ہے کہ 23-24 کروڑ سال کا اکھٹا کرنا پڑتا ہے جو رمضان کے مہینے میں جمع ہوتا ہے بلکہ میں سی ٹی فورٹی ٹو کا نکفی صاحب کا اور آپ سب لوگوں کا مشکور بھی ہوں کہ آپ بغیر کسی محافظے کے یا کہنا چاہیے آپ ہماری ایڈز بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور پروموشن دے رہے ہوتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو بھی جتنے لوگ ہیں جتنے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان سب لوگوں کو دنیا اور آخرت میں دنیا میں ان کے ساری جائز خواہشات پوری کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ کے سہارا کے بارے میں بواد کریں گے لیکن کیا کریں پھر سے بریک آ گئی ہے ناظرین آپ نے جانا کہیں نہیں ہے میں بھی یہاں پہ ہوں ابرار بھی یہاں پہ ہیں اور سرار بھی یہاں پہ ہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد